شریکن مادب کی یاترہ کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں جس چیچ کی نیتی رہیں گی مطلب یاترہ پہ جانے اور رہنے بگرامے رہیں گی کہاں کھاں ایلویابل ہے ریجسٹریشن کروانی ہے مطلب یاترہ کی تو اس کے لیے ویڈیوز کو جادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی شیئر کی Welcome to my another vlog تو کیسے ہو آپ سے بھی لوگ آئی ہو آپ سے بھی لوگ اچھوں گے تو گیز یہ ایک بلوگ کم مطلب کی انفارمیشن والی ویڈیوز زیادہ ہے اس میں میں آپ کو شریکن مادب کی یاترہ کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں جس مطلب اس میں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو کس کس چیچ کی نیتی رہیں گی مطلب یاترہ پہ اور آپ کو کہاں پر بیس میں ملیں گے اور کلنا یہاں سے کاؤسٹ رہیں گے مطلب کلنا کاؤسٹ آپ کی جانے اور رہنے بگرامے رہیں گی اور کلنا مطلب کی آپ کو مطلب کہتے ہیں آپ کو بیس کیمپ کھاں کھاں ایلویویبل ہے تو گیز میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ گیز سب سے پہلے گیز یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ سپائی کا وشیش دھیان رکھیں آپ یاترہ پر جا رہے تو سپائی کا سب سے مہن چیز یہ ہے کہ سپائی کا وشیش دھیان رکھیں کیونکہ گیز آپ جا رہے ہو تو مرلہ آپ کی اس طریقے سے آپ کچھ کیری کر کے جاتے ہو اس کو کچھ کھا میں جب بیس کیٹی بھی ہوگی یا کھانے کے بعد اس کے ریپر کہیں بھی فینک لیتا ہوں گیز میری آپ سے میری چھوٹی سی روکریسٹ ہے کہ آپ پلیز اسے فینک لیے نہیں اور تو سب چلتے گیز اب ویڈیو سے بڑھتے آگے گیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو یاترہ میں کس کس سٹیچ کی نیج رہیں گی گیز جیسے کی میں آپ کو دکھانے جاؤ تو ایک سٹک رہتے ہیں گیز مہارے پاس اسٹک ہے جو آپ کو یاترہ پر کام آنے والی ہے ٹریکنگ کے لیے گیز یہ بیلکل بیسٹ سٹک رہتے ہیں چلنے کے لیے کافی یوزفل ہے جو آپ کا سنگ گار سے سارچوڑو کی بھی چوٹ تڑھائی آتے ہیں مہارے پر ڈنڈا چڑھائی گیز ہوں ہاں پہ کافی ہیلپپول ہونے والی ہے یہ سٹک اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ اور بھی ادر ادر فیسپلیٹس ٹیج ہے جس پہ آپ کو نیج رہیں گی جیسے کی آپ ایک توپی لے سکتے ہوگی اس ٹیج کی نیج اس پر پر سے رہیں گی جیسے کی تھنڈی تھنڈی ہوا ہی چلتی ہے ملپ آپ مالوں تھنڈی تھنڈی ہوا چلتے تو آپ کا صرف ملپ گلہ ہوا ہوتا ہے بارش سے بھگ جاتا ہے یا ملپ سینے سے بھگ جاتا ہے تو اس پر پس میں بھی آپ کی کافی کام آنے والی ہے یہ ٹوپی چونکہ گیز آپ کے سر میں تھنڈی ہوا بیٹھنے سے سر میں درد ہونے کی چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں گیز چلتے ویڈیو سن بڑھتے آگے پریز آپ ایک اس طرح کی برساتی لے سکتے ہو جو کیا آپ کی یاطرہ میں کام آنے لگے بچ میں اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا آپ کو نارمل ایک برساتی آتی ہے میں ویڈیو سو میں سب چیزوں کے لنک دسپکشن میں دے دوں گا آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہو گیز کچھ اس ٹرکے کی ہے گیز کیونکہ ہم نے یہ خود نیوز کی ہے تو ہم اس میں بھیگ گئے تھے ہمیں انہی بیسٹ بلگ ہی نہیں یہ انہی بیسٹ ہے نہیں کیونکہ اس میں بھیگ گیا تھا میں نیچرل سی بات کر رہا ہوں اس ویڈیس میں اس سے منع کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا جو آپ نے لینی ہے میں ویڈیوز کلپ لگا دوں گا آپ کے ملو ویڈیوز میں آگے کلپ لگا دوں گا یا ملو دسپکشن میں لنک بھی دے دوں گا کی کس طریقے کی آپ کو برساتی لینی ہے اور گیز سب سے مین چیز آپ وہ پانی کی بوتل سب سے ضروری ہوتی ہے پانی کی بوتل آپ کو کیلک کرنی ہے جو کی سب سے زیادہ آپ کی کام آنے والی ہے آپ کو سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک کام آنے والی ہے آخر سی لوکیشنوں پہ آپ کو پانی بھی نہیں ملیں گا اور سب سے مین چیز ایک اور ٹورچ ہے جو آپ کے یہ بھی کافی یوسفل ہے یہ بھی کافی کافی کام آنے والی ہے باقی ہے میں آپ کے شوز کی بات کرتا ہوں تو گیز ایک دو شوز ہوتے ہیں جو ٹریکنگ شوز رہتے ہیں اس طریقے کے رہتے ہیں جیسے میں دکھا رہا ہوں اس یہ شوز ہے ہم خود یوس کرتے ہیں میں ہر ٹریکنگ پہ یہ شوز یوس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ گھیل گھیلے تو یہ ہو جاتا ہے بات گریپ اس میں کافی اچھی ہے شوز کے ربر جو ہے ملہب سول ہے ربر سول ہے ملہب ازلی فر کرتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ ملہب کی ازلی موو ہوتی آتا ہے چیکنی بھی تھنڈ ہو جائے تو ملہب سٹیچے والا ہے ملہب کی آپ کو اس شوز کافی بیسٹ ہے ٹریکنگ کے لیے باقی میں اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیوز میں دے جوں گا باقی ادھر تھی جب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی جو میڈیکل کیمپس رہیں گے وہ آپ کے کانکھا ایویلیبل رہیں گے سب سے پہلے جو میڈیکل کیمپ رہیں گے بس آپ کا سنگار ملیں گا اس کا تھاچوڑو رہیں گا دوسرا تسرا کنشاب رہیں گا چوتھا محمدواری رہیں گا اور پانچوار پاروتی بھاگ رہیں گا وہاں پر آپ کو میڈیکل سویدہ بھی اپلابت کروائے جائیں گی اور ریسٹ کی ٹیوم بھی آپ کو ان سبھی جبہا پہ دیکھنے کو ملیں گی باقی یہ جو یاترہ رہیں گی یہ پوری پولیس پریشاستان کے انترگیت رہیں گی آپ سے بیچ بیچ میں جو ریجیسٹریشن بھی گئی رہا ہے وہ بھی چیک کروائے جائیں گی اگر آپ کو ریجیسٹریشن کروانی ہے میں لبیات رکھیں تو اس کے لیے آپ ہم گوورنمنٹ سرچ کرنا ہے شریخن مہدیو یاترہ دوہزہ چوبی ریجیسٹریشن یا شریخن یاترہ ریجیسٹریشن اب سرچ کر رہوں گے تو آپ کو سب سے پہلی واری ویب سیٹ دیکھنے کو مل جائیں گی آپ اس سے بھی اس سے آپ آن لائن ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں آف لائن ریجیسٹریشن کے لیے آپ کو کہتے ہیں جاؤں پہ تھاچڑوں میں جا کے ہوں گی وہاں پہ بھی آپ آن لائن ریجیسٹریشن کروا سکتے ہو باقی ویڈیوز میں اینڈ تک بنے رہی ہے اور میں آپ کو کچھ اور انفارمیشن دینے والا ہوں جیسے کی آپ میڈیکل صوبیرہ مالب خوری بہت دعائی اپنے ساتھ بھی لے جائیے جیسے سرداد ہوگی مالب دو چار دعائی ہے مالب ایکسٹر رکھیں جو نیڈ رہتی ہے مالب نورمل دعائی ہے مالب چھوٹی موٹی چیز یہ اپنے ساتھ کیریز ضرور کیجئے اور گلوکوس بھی کیریز ضرور کیجئے اور آپ اس کے علاوہ آپ کہتے کپور ہوتا ہے جو پوجہ میں یوز کیا جاتا ہے اسے بھی ضرور دے جائیے کیونکہ اس کی بھی نیڈ رہتی ہے کافی سے لوگوں کو آکسیزن کی کمی ہوتی ہے اور یہ یاطرہ جو ہونے والی ہے بتیس کلیمیٹر کی پیدا لی یاطرہ رہیں گی اس کا ڈسٹرنس مالب کی آپ کا بتیس کلیمیٹر کا رہیں گا جس میں بتیس کلیمیٹر آپ کو جانا ہے بتیس کلیمیٹر آپ کو ریٹرن آنے مالب کی چونسٹر کلیمیٹر کے آس پاس ٹوٹل پیدل سے رکھ رہتا ہے آنا اور جانا تو اس میں آپ کو چارس سے پانچ دن اور ملے لگ جاتے ہے اور منیمم خرچہ آپ کا اس میں جو یاطرہ کے ٹیم میں جاتے ہو تب تو خم خرچہ رہنے کے خرچہ کھانے کے لیے تو آپ کو یاطرہ جب بھی آفشیلی یاطرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا اس سے مالب دس سے چودہ سے سٹیس جولائی کی بھی چھوڑی ہے تو اس ٹیم پہ آپ کو لنگر کافی جگہ کھانے کو مل جائیں گے آپ کو رہنے کا ہی خرچہ دینے آپ لیں گا باقی آپ کو کھانا پینے کی صوبیت آپ کو کافی سی جگہ پہ مل جائیں گی باقی اچھا آپ کی ہے آپ اپنا پرسنلی کہیں اور بھی خاتہ کھا سکتے ہو اس کے لیے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو منیمم خرچہ آپ پانچ سے چھے آزار نورمل مان کے رہتے ہیں نورمل بھو بھو رہا ہے ویسے یہ بھی میں بھو رہا کہ پانچ سے آزار ہوتا ہے یہ بچ جائیں گا آپ کا نورمل دو تین آزار اندر اندر آپ کا خرچہ ملک ہو جائیں گا ملک آپ بھائی دیلی سیاہت ہو چینجی گر سیاہت ہو تب تو میں بولتا ہوں کہ چار سے پانچ آزار نورمل رکھے رکھی آپ اپنے ساتھ یادرہ کے لیے یہاں سے لوگ کو لوگ ہمارے چل کے رہنے والے ہو تو آپ کو پتہ بھی ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ آپ کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی شیئر کیجئے تینکس فور وچنگ نائی ویڈیو